ساتھی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیلکولیشن کو ہمیں کیسے اپنے فاسٹ کرنا ہے ملٹیپلائی کو کیسے بہت ہی کم سمجھ میں کرنا ہے دو ڈیجٹ یا تین ڈیجٹ کی ملٹیپلائی ہوتی ہے اسے پانچ سے ساتھ سیکنڈ میں آپ حل کر سکتے ہیں بس کچھ باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کچھ بیسک سی سٹیپ ہوتی ہیں طریقے ہوتے ہیں ان کو آپ فالو کر کے یہاں پہ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی ہم آنسرز کو لے آتے ہیں تو یہاں پہ فنٹس جب دو ڈیجٹ کی ملٹیپلائی کی جاتی ہے تو یہاں پہ تین آپ کو سٹیپ دکھ رہی ہوں گی آپ یہاں پہ دیکھ لیں پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے یہ چار نمبر ہوتے ہیں تو ادھر ادھر والے نمبر کی اپس میں ملٹیپلائی کی جاتی ہے دوسری سٹیپ میں کیا ہوتا ہے ادھر والے نمبر کی ادھر سے ادھر اور ان دونوں کو بعد میں ایڈ کر دیا جاتا ہے ان کے سم کو ایڈ کر دیا جاتا ہے اور تھرڈ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے ادھر والوں کی ملٹیپلائی کر دی جاتی ہے باقی کا کیری جیسے لیا جاتا ہے بیسے ہی ہے ابھی کچھ کوسٹنز کرتے ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ کلیرٹی ہوگی جیسے یہاں پہ کیا ہے ٹونٹی فور کی فٹی تھری سے ملٹیپلائی کریں گے تو پہلے سٹیپ میں یہاں سے اس کی ملٹیپلائی اس سے مطلب چار کی ملٹیپلائی تین سے کریں گے تو کتنا آئے گا بارہ آئے گا اور ایک کیری کا یہاں پہ لکھ لیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے سیکنڈ سٹیپ میں ادھر کی ملٹیپلائی ادھر ادھر کی ادھر تو یہاں پہ کر لو تو پانچ اور چار کی کرو گے بیس اور پانچ اور چار کی بیس اور تین اور دو کی چھے ان کو ایڈ کر لو کتنا آئے گا چھبیس لیکن ایک کیری پہلے کا تھا تو کتنا ہو گیا ستائیس اور ستائیس کا سات لکھا جائے گا دو کیری ادھر آ جائے گا اس کے بعد کیا ہے پانچ اور دو تھرڈ سٹیپ میں کیا ہے اس کی اس سے ملٹیپلائی ہوگی تو پانچ کی دو سے کرو گے تو دس آئے گا اور دس اور دو بارہ آئے گا اب آپ کہو گے کہ اس میں تو بہت زیادہ سمیں لگ گیا تو اس سے اچھا تو ہم نورمل ہی کر لیتے تو فرنٹ سمجھانے میں سمیں لگا لیکن سمیں ایسا نہیں لگے گا ٹھیک ہے اس سے اگر دوبارہ سے کریں گے تو بہت ہی آپ سپیٹ سے کر لیں گے چلیے نیکس کوشن ہے آپ پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیسے کریں گے وہ دیکھو یہاں پہ کیا کریں گے نائن اور ٹو کی کریں گے ایٹین ون کیری اس کے بعد نائن کی سیون سے کریں گے سکسٹی تھری اور سکس کی ٹو سے کریں گے ٹویل اور ون سیونٹی سکس سکس آ جائے گا سیون کیری آ جائے گا اور سات چکہ بیالے سو سات انانچاس آگیا ٹھیک ہے تو آسانی سے ہو جائے گا اچھا یہیں پہ کہیں پہ اگر جیرو آ جاتا ہے تو اس سے بھی کوئی ٹینسن نہیں لینی ہے جیسے دیکھو آپ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ چار جیرو کا جیرو ٹھیک ہے چار تھی ہیں بارہ اور ادھر کا تو جیرو ہو جائے گا بارہ پلس جیرو تو یہاں پہ کیا جائے گا دو اور ایک کیری آ گیا تین دونی چھے ایک سات ٹھیک ہے کوئی سی بھی کیلکلیشن ہو آپ خود سے کر کے دیکھیں دو ڈیجٹ کی بہت ہی آسانی سے کر دیں گے اب بات آتی ہے کہ تین ڈیجٹ کی ہوگی تب ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے تو تین ڈیجٹ کی ہوگی تو یہاں پہ دیکھو اس سٹیپ میں آپ کے سامنے ہی بتاؤں گا جیسے مطلب دو مطلب دو ڈیجٹ والے میں تھا بیسے یہاں پہ کچھ سٹیپ ہے ایکسٹر ہوں گے وہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے ادھر سے ہم کرتے تھے ملٹیپلائی ان کی کر دیں گے ٹھیک ہے دوسری سٹیپ میں کیا ہے ادھر دو ڈیجٹ میں کراس ملٹیپلائی اس کے بعد سم لیکن تیسری ڈیجٹ میں کیا ہے وہ آپ کو دھیان دینا ہے اس کی ملٹیپلائی اس سے اس کی اس سے اور اس کی سے اور سم تو سب کو کرنا ہی کرنا ہے مطلب یوگ تو سب کا کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد اگلی سٹیپ میں کیا ہے اس طریقے سے اور لاسٹ سٹیپ ہے یہ بلکل سمپل ہے چلیے کرتے ہیں کوشن دیکھو کیسے ہوتا ہے پہلے سٹیپ میں کیا ہے دو ایکم دو ٹھیک ہے دو آ گیا اس کے بعد میں کیا ہے پانچ دونی دس اور ایک گیارہ گیارہ کا ایک اب ایک کہہ رہی آ جائے گا اس کے بعد ان سب کی ہوگی تو چار دونی آٹ اور تین ایکم تین آٹ تین گیارہ اور گیارہ اور پانچ ایکم پانچ گیارہ اور پانچ سولہ اور ایک کہہ رہی کا ہو گیا تو کتنا ہو گیا سترہ پھر سے کہہ رہی کیا آ گیا ایک آ گیا اس کے بعد دیکھو چار ایکم چار اور پانچ تین پندرہ انیس ہو گیا اور ایک کہہ رہی کا کتنا ہو گیا بیس ہو گیا بیس کا جیرو اور دو یہاں پہ کہہ رہی آ گیا اس کے بعد میں کیا ہے اب ان کی بچے چار اور تین کی چار تیاں بارہ بارہ و دو چودہ ایک سو چالیس سات سو بارہ آسانی سے ہو گیا فرنڈز نیکس کوشن بھی اسی طریقے سے کرنا دیکھو سات پنجے پینتیس کا پانچ تین کیری کا ہو گیا سات دو نے چودہ چودہ اور پانچ انیس اور تین بائیس کا دو دو کیری کا ہو گیا اس کے بعد کیا ہے سات اکم سات اور چھے پنجے تیسہ سنتیس اور دو اکم دو سنتیس اور دو انتالیس اور دو کیری کا ہے تو کتنا ہو گیا ایک تالیس تو یہاں پہ ایک آگیا اور چار کیری میں آگیا پھر ایک اکم ایک اور چھے دونی بارہ بارہ ایک تیرہ ہو گیا تیرہ اور چھار سترہ ہو گیا اب ایک کیری آگیا اور چھے اکم چھے اور ایک سات آگیا بتاؤ کتنی آسانی سے ہو گیا کوئی دکت اس میں بلکل بھی دکت نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد کیا ہے اگر مطلب اوپر تو تین ڈیجٹ ہیں لیکن نیچے دو ڈیجٹ ہیں پھر کیا کرنا ہے پھر یہاں پہ کیا ہے ایک جیرو بڑھا لو بس اتنا ہی کرنا ہے باقی کا بھو ہی سمپل سٹیپ کرو دو اور پانچ کی کرو گے دس مطلب جیرو آ جائے گا ون کیری آ جائے گا تین دونی چھے اور پانچ تیہیں پندرہ پندرہ اور چھے اکیس اور ایک کیری کا باعث آ جائے گا اور دو یہاں پہ کیری آ جائیں گے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے ادھر سے ملٹیپلی دو کی دو سے کرو گے چار اور پانچ کی جیرو اس کرو گے تو جیرو ہی ہو جائے گا تو چار اور تین تین نو نو اور چار کتنے ہو جائیں گے تیرہ ہو جائیں گے تیرہ اور دو کیری کا ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا پندرہ ہو جائے گا اور ایک کیری آ جائے گا پھر ان کی کری جائے گی آپس میں تو تین دونی چھے ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر تو جیرو آ جائے گا تو چھیک ساتھ اب جیرو کی دو سے کرو گے تو جیرو آئی جائے گا تو فرنس دیکھا آپ نے کس طریقے سے اس میں تین ڈیجٹ اور دو ڈیجٹ کے جو بھی ملٹیپلکیسن ہوتے ہیں انہیں بہت آسانی سے کر دیا اگر ویڈیو پسند آیا ہے کچھ ویڈیو سے سیکھنے کوئی ملا ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر جرور کریں لائک کریں اور باقی کے ویڈیوز بھی دیکھیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے بات